فیض آمد فیض جیسا بڑا آدمی بڑا شاعر ایک سرخیل وہ لیفٹ کا وہ دین سے کیسا تعلق رکھتا ہے اور وہ علماء کی کیسی قدر کرتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ اہل دین کے بارے میں کس طرح کا رویہ رکھتے تھے کس طرح کے تاثرات رکھتے تھے ان کے دل میں اہل دین کے بارے میں کیسے جذبات تھے بچکن کی یادیں یہ ہیں کہ جب ہم نے خوش سمالہ ہے یعنی پانچھے سات برس کی عمر میں ابتداء تو ہم نے کی قرآن شریف حفظ کرنے سے ایک حافظ صاحب مخرق کیا جائے کہ میں وہ حفظ کروائے تو ہم نے تین سپارے حفظ کیے اس بارے ہماری آنکھیں دکھنے آ رہے ہیں تو وہ آئے تک وہ جب پشتاوے کے بات کر رہے تھے نا پشتاوہ یہ بھی ہے کہ وہ ہم ختم نہیں کرسکے وہ تین سپاروں کے بعد ہماری آنکھیں جواب دے گئی تو ختم ہو گیا اس کے بعد ہمارے محلے میں بہت زمانے کے جید عالم تھے مولوی ابراہیم میر سیال کوٹی جو کہہ آل حدیث کے امام سمجھے آت سے امام تو معلوم سناؤلہ تھے ہم نے سریح ان کے بعد یہ تھے جید عالم اور لائبریری ان کے پاس ایک دھر مجھے کوتب خانہ تھا میں سمائے حصہ ہوں کہ مجھے معلوم نہیں کہ اس کے بعد چونکہ ہم سلے آئے کہ اس کو تب خانہ کا کیا ہوا تو بڑی نادر کتابیں تھیں ہمارے دینی علوم کے بارے میں تو ناظرین یہ تھے مہان عدیب مہان شاعر فیض احمد فیض لیفٹ کے شاعر آپ نے دیکھا کہ کس طرح ان کے دل میں اہل دین کا احترام ہے علماء کا احترام ہے کس طرح علم خواہ دینی ہو اس کتب خانے کا وہ نادر کتب خانہ کہہ کے تذکرہ کرتے ہیں اور انہیں یہ افسوس ہے کہ وہ قرآن مجید کے صرف تین پارے حفظ کر پائے آنکھیں درد کرنے لگیں اور بعد میں مکمل قرآن مجید حفظ کرنے کے ان کی خواہش وہ پوری نہ ہو سکی